بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ کیسے ہیں آپ سب امید ہے خرید سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزے کی زبردست قسم کی موموز کی ریسپی ریکھ آئیں ہوں جو کہ بہت ہی ڈیلیشیس بننے والی ہے اس میں ایک میں نے سیکرٹ بھی ایٹ کیا ہے تو میں نے سوچا یوم ازادی کے موقع پہ کیوں ہونا ایک بہت ہی مزے کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے تو جی اس میں میں آپ کو دو طریقے بتاؤں گی اس کو سٹیم کرنے کے یعنی کہ یہ ریسپی ہے ٹو این وان تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو جی موموز بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے دو کپ میدہ لیا ہے جس کو میں نے اچھی طرح سے چھان دیا ہے تو یہ دیکھیں چھوٹی سی چمچ جب میں چھوٹی ہوتی تھی تو میری امی اس کے ساتھ مجھے اسی ریلیک کھلاتی تھی تو اس کو آج میں ہم یوز کریں گے اپنے موموز بنانے میں سب سے پہلے ہم ون ٹیسپون جو ہے یہ ٹیسپون ہی ہے سالٹ ایٹ کر دیں گے اچھے جی ون ٹیسپون اس کے اندر ایٹ کر دیں گے تو چلیں جی تھوڑا تھوڑا سا پانی اس کے اندر ایٹ کر کے نا ہم نے اس کو تو ایسے مسل مسل کے ہم نے گوند لینا ہے اس کو پہلے ہم نے اس کو مسلنا ہے یوں یوں کر کے یہ دیکھیں یوں تو جی دیکھیں تھوڑا تھوڑا سا پانی ایٹ کرنا ہے اور بہت سخت ڈو ہم نے تیار کرنی ہے یاد رہے کہ جو ڈو ہے وہ نرم بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے بہت ہی سخت ہونی چاہیے تو ہمارے موموں جو ہیں وہ اچھے سے ریڈی ہوں گے تو یہ دیکھیں اچھی طرح سے ہم نے جو اپنا بردن ہے وہ سارا جو میدہ لگوائز کے ساتھ ساف کر دینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے مسل مسل کے نا یوں یوں کر کے گوننا ہے جب تک یہ ایک بلائم سی ڈو تیار نہیں ہو جاتی لیکن لیکوڑی بلکل نہیں ہونی چاہیے دیکھیں جیسے آٹا گونتے ہیں ویسے اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکی لگانی ہے اور یہ جو ہتھیلی ہے نا ہماری یہ والی ہتھیلی سے ہم نے اچھی طرح سے اس کو مسل پنا ہے تقریباً داس منعہ تک میں اس کو گونتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی تو جی اس کو میں نے داس منعہ اچھی طرح سے گوندا ہے تو اس کو ہم نے ایک پیڑے کی شکل پر لے گئی یہ دیکھیں دیکھا کتنا ہمارا سخت سا ڈو ریڈی ہوا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ریپنگ شیٹ لینی ہے اور جناب جی ریپنگ شیٹ لینی ہے کرنا ہم نے اس کو ریپنگ شیٹ لینی ہے تو یہ دیکھیں جی اچھی طرح سے میں نے ریپ کر لیا ہے میڈے کو یعنی کہ موموز کی ڈو کو ہم نے اس کو رکھنا ہے ریپنگ شیٹ لینی ہے فریزر میں نہیں فریج میں اوور نائٹ کے لیے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں آپ کو کل تو چینے جی موموز کی فیلنگ تیار کرتے ہیں تو جس کے لیے میں نے یہ دیکھیں یہ مالیا ہے چکن کا تین پاؤ تو اس کو ایڈ کرتے ہیں جی تو یہ تین سے چار میں نے حریمیر چلی ہے یہ ایڈ کرتی ہوں یہ ایک ادد میں نے میڈیم سائز کا پیاز لیا تھا اور بہت باریک چوپ کر لیا یہ ایڈ کرتی ہوں بیسکری تو گاجر جاتی ہے لیکن میرے پاس موجود نہیں تھی تو میں نے ٹماٹر لیا اور اس کے بیٹ جو ہیں ریمووک کر دی ہیں یہ میں نے ایک ادد لار سائز کا ٹماٹر لیا تھا ایڈ کر رہی ہوں فور ٹیبل سپونز فیٹ کورنز ہے یہ بھی ایڈ کر رہی ہوں میں ون ٹیبل سپونز چلی فلیکس جائیں گے ون ٹیبل سپونز پیسہ ہو ازیرا جائے گا ون ٹیبل سپونز ساڑکی ایڈ کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کیجئے گا ون ٹیسپونز اس کے اندر بلیک پیپ پڑ جائے گی ون ٹیبل سپونز اوری گین اولیا ہے میں نے ہاتھ پہ ڈال کے اچھی طرح سے مسل کے اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے اچھا جی یہ تقریبا ٹو ٹیبل سپونز کے قریب ہی بٹر ہوگا یہ اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے اچھا جی یہ دیکھیں اویسٹر ساوس ہے اس کے اندر فور ٹیبل سپونز نیٹ کریں ہوں ٹھیک ہے تو چلیں جی اب ان ساری چینوں کو اچھی طرح سے مکس کرتے ہیں ہاں جی لہسن اور آدھرک بتانا تمہیں بھولی گئی کیونکہ پاں پاں پی پی بہت بخورا ہے چودہ گز ہے کل تو یہ بھی 1 ٹیبل سپون میں ایڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو اس کو کرتے ہیں اچھی طرح سے مکس تو دیکھیں جی ماشاءاللہ سے اچھی طرح سے میں نے اس کو مکس کر لیا اس کو کرتے ہیں سائٹ پر اور چلتے ہیں اپنی دو کی طرف اچھا جی یہ دیکھیں میرے پاس سٹیمر ہے یہ دیکھیں یہ ایسی چھلنی سی اس کے اوپر ہوتی ہے اور یہاں تک میں اس کے اندر پانی ایج کر دوں گی اور پھر چھلنی کو یہاں پر ایجزٹ کر دوں گی اور اس کا ٹائم لگا دوں گی ٹھیک ہے تو جن لوگوں کے پاس یہ سٹیمر نہیں ہے وہ کیا کریں گے میں بتاتی ہوں ایسے جن کے پاس سٹیمر نہیں ہے وہ اس طرح کا ایک دیکھچا لے لیں گے پوٹ اور جناب جی اس طرح کا ایک ریک اگر ہے تو یوں بیچ میں رکھ دیں گے ٹھیک ہے نیچے ریک سے نیچے نیچے اس کے اندر پانی ایٹ کرنا ہے جی تو جیسے میں نے بتایا کہ سٹینڈ سے نیچے ہی پانی رہنا چاہیے اس کو بلکل بھی نہ چھوئے اور اس طرح کی ایک چھلنی ہو اس کو جالی کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں جی تو یہ اس طرح سے پھر ہم اس کے اوپر موموس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور پھر ہم نے اس کو کبر کر دینا ہے تو چلیں جی سٹیمر میں پانی ایڈ کر دیا میں نے اور یہ چھلنی رکھتے ہیں اور اس کو کبر بھی کر لیتے ہیں اور اس کو ہم کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہماری دو ماشاءاللہ سے ریڈی ہو چکی ہے شیٹ اتارتے ہیں اس کی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اتنی یہ دیکھیں ہار ہے تو چلیں جی پیڑا اٹھاتے ہیں ہم پلیٹ کرتے ہیں سائٹ پہ اور تھوڑا سا ڈسٹ کرتے ہیں میدہ ہم تو بیلہ لیں گے رولنگ پین اور اس کے ساتھ ہم بڑی سی روٹی جو ہے بیل لیں گے دیکھیں کتنا سخت ہے بیلنے بھی مشکل سے ہی ہو رہا ہے بیلنے بھی مشکل سے ہو رہا ہے تو اس کی میں بہت بڑی سی روٹی ایک بیل لیتی ہوں تو یہ دیکھیں کتنا بڑی میں نے روٹی پی لیتی ہے تو اس طرح کا گلاس لے لیں گے اور اس کے ساتھ ہم چھوٹے چھوٹے چھوٹی چھوٹی سی روٹیاں یعنی کہ تو اگر آپ کا گلاس جو ہے چپکنے لگ جائے تو آپ خوشکے کے اندر تھوڑا سا ہیوں کر کے پھر سے آپ کٹنگ کریں یہ دیکھیں آسانی سے ہوتی جائے گی چپکے گی نہیں بلکل بھی دیکھیں میں نے سارے کٹنگ کر لیے ہیں اب ہم یہ جو ایکسٹر ہے میدہ اس کو اٹھار لیں گے بہت بھی کیئر فولی اب یہ دیکھیں اتنے ریڈی ہوئے ہیں اور یہ ہماری ڈور بھی بچی ہے تو اس کو دوبارہ سے بیلکی ہم اور بھی بنایں گے اب آپ اس کو ریفریجیٹر میں لگ دیتے ہیں اور ان کو ہم بیلتے ہیں تو چلیں جی سب سے پہلے روٹی چھوٹی سے اٹھاتے ہیں چھوٹی سی روٹی ہی اس کو بولوں گی میں اور بیلتے ہیں اس کو یاد رہے کہ کنارے ہم نے باریک اس کے بیل میں ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جی اتنا سائز ٹھیک ہے اس کا اور ہم اس کو یوں ہاتھ پہ اٹھائیں گے ٹھیک ہے اور یہ جو فیلنگ ہم نے بنای ہے جتنی ہمیں ریکوائر ہے یا جتنی ہماری روٹی ہے اس حضاب سے اس کے اندر ہم نے رکھنا ہے جو سٹچ کرتے ہیں کپڑے ان کو پتہ ہوگا کہ جیسے فراک میں چونٹے ڈالتے ہیں پلیٹ ویسے ہم نے اس کو پلیٹ ڈالنے ہیں ٹھیک ہے آسان طریقہ آپ کو بتا رہی ہوں یہ دیکھیں یوں آپ نے پلیٹ ڈالتے جانا ہے یہ دیکھیں پورا طریقہ میں آپ کو دکھاؤں گی چھپاؤں گی نہیں یہ دیکھیں اور اہن میں یوں کر کے ادھر سے ہم نے اس کو پریس کرنا ہے اور یوں اٹھانا ہے ہاتھ میں اور اس کو یوں دبا کہ ہم نے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو ہلکہ سپریس کر دینا ہے یہ دیکھیں دیکھا آپ نے کتنی شاندار ہماری مومو ریڈی ہوئی ہے موموز تو چلیں جی میں ساری ریڈی کرتے ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں تو دیکھیں ماشاءاللہ سے میں نے کتنی موموز ریڈی کیا ہے تو یہ دیکھیں یہ فیلنگ یہ بچ گئی ہے جو باقی ہماری دو بچی ہے تو میں ایکسٹرا بنا کر رکھتا ہوں اب ہمیں چاہیے اوئل اور ایک لئے بریش جس کے مطلب سے ہم تھوڑا تھوڑا سا ان کو گریسی کرنیں گے ٹھیک ہے تو دیکھیں جی سب کو میں نے گریس کر لیا ہے اوئل سے تو چینیں اپنے سٹیمر کی طرف چلتے ہیں جی تو یہ دیکھیں سٹیم بننے شروع ہوئی ہوئی ہے یہ دیکھیں تو اس کو بھی ہم نے گریس کر لینا ہے ٹھیک ہے تو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھتے ہیں اپنا مومو ویسے مومو ڈراما بھی بہت مزے کا ہے میں بہت شوک سے دیکھتی ہوں بل بلے تو جتنی سپیس ہے میں اتنے اس پر رکھتے ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا اب ہم اس کو کور کر دیتے ہیں اور ہم نے اس کو 20 سے 25 منٹ پکانا ہے یعنی کہ 20 سے 25 منٹ تو جی 30 منٹ ہو گئے ہیں پکتے ہوئے اس کو سٹیم میں ٹھیک ہے اور دوسرا طریقہ میں آپ کو دیکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں جی دیکھچے والا طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا میں نے اس میں بھی بنا لیا میں نے کہا چلو 2 in 1 ریس بھی کر لیتے ہیں تو چلے جی ان کو بھی نکالتے ہیں یہ بھی نکالتے ہیں تو دیکھیں جی ماشاءاللہ سے الحمدللہ ہمارے کتنے مزیدار اور چکن موموس ریڈی ہوئے ہیں تو میں آپ کو چک پی کرواتی ہوں یہ دیکھیں بہت کرم ہے لیکن یہ دیکھیں واہ جی واہ میں کہتے ہوں یہ دیکھیں فیلنگ دیکھیں آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ چکی آپ نے آپ کو میڈی ریس پی بہت اچھی لگی ہوگی اور یوم آزادی سب کو بہت بہت مبارک ہو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ